یہ ازمان کے انجمنت آجران کا بجلی کے بلز میں اضافی ٹیکسس کے خلاف ہرتال کا اندیا صدربار اسوسییشن زفر اقبال بھی اجلاس میں شریک حمایت کا اعلان کر دیا مذہر جانتے ہیں شیخ وسیم علی سے بجلی کے بلز میں ضرورت سے زیادہ ٹیکسس کے باعث جو اگست کے بلز میں عوام کو مشکلات کا سامنا ہوا اسی حوالے سے آج یہ ازمان کی انجمنت آجران کی جانب سے ایک اجلاس کا نقاط کیا گیا جس میں یہ ازمان کے تمام صدور یہاں پر موجود ہوئے اور یہاں پر اجلاس ہے پایا پریسیڈنٹ بار یہاں پر موجود ہیں انجمنت آجران موجود ہیں موبائل مارکٹ کے پریسیڈنٹ یہاں پر موجود ہیں انجمنت آجران بدر صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بھائی جن بتائیں آج جلاس ہوا تاجران کا کیا تیہ پایا ہے اور جو وابڈا کے اور بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے اس حوال اس کیا گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جلاس مرکز انجمن تاجران تمام زیلی تنظیمیں مارکیز کے صدر سہبان سیکٹری سہبان تمام مجود تھے جس میں یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو حالیہ بلوں میں بے شاہ بے تھا ٹیکسز اضافہ کیا گیا یہ نقابل برداشت ہیں اس کو تاجر برادری کسی صورت قبول نہیں کرے گی اسی لئے کے سلسل میں ہم نے بروز منگل صبحوں سے لے کر شاند پر مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان کیا ہے اور ریلی کا پور امن ریلی کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ تعالی تمام تاجر برادری تمام تاجر تنظیمیں بروز منگل اسے اپیل کی جاتی ہے احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے پریزنڈ یزمان بار زفر اکبال چودی ساہ موجود ہیں سر بتائیے کہ فکلا برادری بھی اس احتجاج میں شریک ہو رہی ہے کیا کہیں گے جی فکلا بھی عام کمیونٹی سے ہیں سیول سوسائٹی سے ہیں وہ ہر طرح سے دل و جان سے اس کاز کے لیے اپنے برادری جو انجمن تاجران ہیں اس کے ساتھ ہیں اپنی کمیونٹی جو یزمان کی ہے اس کے ساتھ ہیں اور جس طرح جس طرح لیول پہ بھی ان کو ہماری مدد درکار ہوگی ہم کریں گے اور ان کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہوں گے بشانہ بشانہ یہاں پر کھڑے ہوں گے اور تمام انجمن تاجران کا آج کے اجلاس میں یہ متفقہ طور پر فیصلہ پایا ہے کہ بجلی کے بیلوں میں جو زائد ٹیکسی سے عوام کا خون لچوڑا جا رہا ہے اس کے اقلاب بروز منگل شیٹر ڈاؤن آج اور ہرتال کی کال دی گئی ہے مہنگے بجلی کے بیل دینے والے سارفین کے لیے اچھی خبر ہے ایف بی آر میں فائلر کو بجلی کے بیل میں انکم ٹیکسیس نہیں دینا پڑے گا فائلر سارفین پاور ڈیویجن میں خود کو ریجسٹر کرائیں شراختی کارڈ دیگر تفصیلہ جمع کرائیں اگلے ماہ سے اضافی بیل نہیں آئیں گے مزید بجلی کے بیلز میں اضافی کی کیا وجہ ہے جانتے ہیں نمائندہ اویس کے آنی سے جی بالکل آج کل آہ چاہے دفتر میں ہو گھر پہ ہو ہر بندہ جو ہے آہ جو کہ بیل ادا کرتا ہے وہ اپنے بجلی کے بیلز سے کافی زیادہ پریشان ہے جن کی ابھی تک بیل آگے ہیں انہوں نے سر پکڑ لیے ہیں اور جب وہ بیل کو دیکھتے ہیں تو ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں اور اس میں اس جو گھنچکر ہے کیونکہ مختلف قسم کے اس میں ٹیکسیز ہیں سرچارجز ہیں جو کہ عوام کو ادا کرنے پڑتے ہیں لیکن وہ لوگ جو فائلر ہیں ان کے بیلو میں بھی یہ ٹیکس لگ کے آ رہا ہے لیکن ان کو اس کی جو ہے کچھ خاص معلومات نہیں ہیں اور ان سارپین کے لیے جو کہ فائلر ہیں اور وہ انکم ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے ٹوانٹی فور نیوز یہ دکھا رہا ہے کہ جو پاور منسٹری کی جو پاور انفرمیشن ٹیکنالوجی جو کمپنی جو ویب سائٹ ہے جو کہ پی ایٹی سی ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے یہاں پر آپ جائیں گے اور اس کے بعد اپنے آپ کو جو ریجسٹر کروایا جائے گا یہاں پر جو کہ تمام اپنے نام سی این ای سی ایڈریس کنٹیکٹ نمبر تمام جو ہے ڈیٹا یہاں پر فل اپ کیا جائے گا اور اس کے بعد وہاں پر حوالہ نمبر دیا جائے گا جو کہ بل ریفرنس کو کہا جائے گا اور یہ تمام چیزیں جب اپلوڈ ہوں گی منسٹری آف انرجی پاور دویجن کی پاور انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپنی میں تو اگلے مہینے سے یہ انکم ٹیکس جو ہے فائلر جو ہیں ان کو لگ کر نہیں آئے گا اس کے بڑی وجہ آئی ایم ایف بھی ہے اور اس سے کیا ریلیف ملے گا اور کل وزیراعظم کیا ریلیف دے پائیں گے کیا یہ معاملات کسٹوں پر جائیں گے یا کوئی کمی ہوگی یہ دیکھا جائے گا لیکن یہ تمام تر معاملات ہیں عوام جو ہے ان کو اضافی ٹیکس دینے پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی ٹیکس بہت سے لوگ دے رہے ہیں جن پر انکم ٹیکس جیسے اکتے بھی نہیں ہیں اب اس کے یعنی اپ ڈیٹ کے لیے شکریہ بروح کریں کہڑوڑ پکا کا کہڑوڑ پکا میں دریائے ستلج بے پھر گیا پانی کی لہروں سے فصلے زیرے آپ مکانوں میں داخل ہو گیا دریائے نے سینکڑوں ایکر زرائی رکبہ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہڑوڑ پکا میں دریائے ستلج بے پھر گیا پانی کی لہروں سے فصلے زیرے آپ مکانوں میں داخل ہو گیا دریائے نے سینکڑوں ایکر زرائی رکبہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے مزید جانتے ہیں آشکر پیس دریائے ستلج میں پانی کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس وقت اگر بات کریں کروڑ پکا کے جو عدود ہے وہاں پر جو پتن ہیں وہاں پر اس وقت ایک لاکھ کیوسک سے زیادہ جو پانی کا ریلہ ہے وہ اس لکھ سے جو ہے کروڑ پکا کے جو ہے وہاں سے گزر رہا ہے ایر ایس کی کوٹی میں مسلسل جو ہے وہ دریائے کی بیٹ پر مجود ہیں دریائے کے جو پتن ہیں وہاں پر جو کمانڈ پوسٹے بنے گئے ہیں وہاں پر میں مجود ہیں اور لوگوں کو وہاں سے جو ریائشی ہیں جو آبادی ہیں ان کو انقلاق کے لیے جو ہے اعلانات بھی کیا جارہے ہیں اس وقت سے ریس کیو کی ٹیم جو ہے وہ ریس کیو چارج محمد ارشت کے امرا مختلف جو علاقہ جات ہیں وہاں پر ویزرٹ کر رہی ہے تاکہ جہاں پر جو قریبی جو آبادی ہیں ان کا انقلاق کیا جائے اور ان کو ہدایت کی جاری ہے کہ محفوظ مقامات پر چلے جائے مزید ہم ریس کی انچارج محمد ارشت سے بات کریں گے جی سر کیا کہنا چاہیں گے کتنی آپ کی امانڈ پوسٹے یہاں پر تینات ہیں اور شہریوں پر کیا ہدایت کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو شکریہ کہ آپ تمام لوگ اس مشکل کی گری میں آپ قوم کے ساتھ کر رہے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بعد ایسے ہے کہ ہماری کروڑ پکا کے اندر جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سلابی ریلہ جو ہے وہ تقریباً اسی ہزار کیسے کا ریلہ جو ہے وہ کروڑ پکا کے حدود میں داخل ہو چکا ہے پر مزید جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے لگتار یہاں پر ہماری پانچ جو ریس کی پوسٹ ہیں وہ فلی فنکشنل ہیں ایک ہماری ریس کی پوسٹ جو ہے وہ ہماری بیک اپ کے اوپر ہے باول گھر کے اوپر وہاں پہ ہماری تیم موجود ہے اور کیارہ کشتی ہیں ہماری جو کہ ٹوئنٹی فور آور یہاں پہ موجود ہیں اور وہ تقریباً ایک سو سے زائد بسٹیوں کو ہم یہاں سے ایویکوئیٹ کر کے محفوظ مقامات پر شفت کر چکے ہیں اور تین ہزار تین سو چاریس لوگوں کو ہم جو پانی کے اندر گھر گئے تھے جو آبادی ہیں جو گھر بغیرہ ان کو ہم نکال کے شفت کر چکے ہیں وہ بھی اس سپریشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں اور الحمدللہ ہم کسی بھی امنسی کے لیے مکمل سی آ رہے ہیں عوام سے ہماری گزارش ہے کہ پلیز اداروں کے ساتھ فامون کریں اور پلیز آپ لوگ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی کی طرح پانی بڑھ رہا ہے تو آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے محفوظ مقامات کے اوپر شفر ہو جائیں جی جیسے کہ ریسکیو کی پانچ کمانڈ پوستیں جائیں وہ مختلف جو دریائی پتن ہیں وہاں پر جو ہے اپنی ڈیوٹی سار انجام دے رہی ہیں بلکہ رہیم بیار خان سر ڈسٹرک سے بھی ریسکیو کے اہلکار جو ہے وہ بھی یہاں پر ڈیوٹی سار انجام دے رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریسکیو کے نوجوان رات دن جو ہے وہ یہاں پر اہمجنسی کی صورت میں موجود لوگوں کو محفوظ مقامات پر آشک حسین قریشی اپڈیٹ کے لیے شکریہ برخ کرے سرگودہ کا سرگودہ ٹرافک سگنل کی خرابی شہریوں کے لیے پریشانی بڑھ گئی ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا سگنلز خراب ہونے سے آئے روز حادثات رونما ہوتی ہیں انتظامیاں نے معاملے پر چپ ساتھ نہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سید زوار حسین قازمی سے جی بلکل اگر بات کی جائے سرگودہ میں ٹرافک سگنل کے حوالے سے تو یہ خطرناک اور سنگین صورتحال اکتیار کرتے جا رہے ہیں اشارے تو لگے ہوئے ہیں سگنلز ہیں لیکن وہ غیر فعال ہیں جس کی وجہ سے یہاں اکثر حادثات رونما ہوتے ہیں اور قیمتی جانے ضائع ہو جاتی ہیں بہت ہی عام روڈ ہے سرگودہ کا یونیورسٹی روڈ اگر بات کی جائے یہاں ٹرافک کا خاصا رش رہتا ہے کیونکہ یہ واحد روڈ ہے جو گردو نوان کے علاقوں کو ملاتا ہے ایک شہری میٹ ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں ایک ایر فعال سگنل کے حوالے سے کیا کہیں گے یہاں پہ سگنل تو ہم نے دیکھی ہیں لیکن آج تک ہمیں نے چلتے ہوئے نہیں دیکھا اس کی وجہ جو ہے یہاں کے ٹھیکے داری نظام ہے ناکس کیزن کا میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ چاند دن چلنے کے بعد پھر اس کو ٹھیک کروائے جاتا ہے پھر وہ خراب ہو جاتا ہے یہ نظام جو کا تو ہے اور نہ ہمیں ٹرافک کا سنس ہے نہ میں یہاں پہ پبلک کو بھی کہوں گا کہ ہمیں بھی ٹرافک کا کوئی سنس نہیں ہے ہم نیچے سے ٹرن لیتے ہیں ہم غلط رانگ سائٹ سے آتے ہیں ہم دوسرے کا احساس نہیں کرتے احساس ذمہ داری ہم میں نہیں ہے ہم دوسرے کا حق مار کے خوش ہوتے ہیں یہاں پہ ٹرافک والے موجود ہیں وہ اپنی طرف سے وہ کوشش کرتے ہیں لیکن ایسی صورتحال میں جب رش ہو وہ بھی کنٹرول کرنے میں ناکام دے جی بالکل آپ نے دیکھا شہری میرے ساتھ موجود تھے جن کا کہنا یہ ہے کہ ٹرافک سگنل غیر فعل ہونے کے سبب جہاں آساد ہوتے ہیں وہاں عوام کو بھی شعور دلوانے کے لیے کام بالکو ورکشاب اور کلاسز کی ضرورت ہے تاکہ عوام کی آگاہی مہم جاری رکھی جائے اگر سگنل ٹرافک کسی وجہ سے کام نہ بھی کر رہے ہو تو عوام کو پتا ہو کہ ہم نے سڑک پہ کیسے اپنا کردار ادا کرنا ہے سید زوار اپ ڈیٹ کے لیے شکریہ باب کو بتائے سابق ایم این اے پاکستان مسلم لگنون سید سکلیند شاہ بخاری کے اغواہ کا معاملہ تھانا سٹی پولیس بلیہ نے پانچ نامزد اور چار نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مقدمے میں ساب انسپیکٹر سانا علی اے ایس آئی لیاکت علی اور کانسٹیبل تنویر کو نامزد کیا گیا سابق ایم این اے کی مضیعت میں درج ایف آئی آر میں محمد علی اور رزوان بھی نامزد ہیں پولیس نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور واردات میں استعمال ہونے والی دو گاڑیاں بھی برامت کر لی گئی ہیں لئیہ سے آپ کو خبر دے رہے ہیں سابق لیگی ایم این اے سکلیند شاہ بخاری کے اغواہ کا معاملہ تھانا سٹی میں پانچ نامزد اور چار نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ساب انسپیکٹر سانا علی اے ایس اے لیاکت علی اور کونسٹیبل تنویر نامزد مقدمے میں محمد علی اور رزوان بھی نامزد پانچ ملزمان گرفتار پولیس نے دو گاڑیاں بھی قبضے میں لے لی ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں لئیہ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لئیہ سابق لیگی ایم این اے سکلیند شاہ بخاری کے اغواہ کا معاملہ مزید افصیلات جانتے ہیں زاہد صرف راست سے جی زاہد اپڈیٹ کیجئے گا دو گزشتہ روز کل پاکستان سنون کے سابق اہم نے سکلیند شاہ بخاری اور ان کے اقساسی کو اسیئے پولیس نے گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد اسیئے پولیس جس کا تعلق فیصل آباد سے بتایا جا رہا تھا انہوں نے پھر جہاں پر ان کو سکلیند شاہ بخاری کو ان اقساسی گرفتار کرنے کے بعد پھر انہوں نے فیصل آباد لے جانے کوشش کی جس پر جو ان کے پاکستان سنون پاکستان سنون کے کارکوران ہیں ان جو اقواقار تھے ان کو رات میں روک لیا ان کی کاریوں کو روک لیا اور وہاں پر فرین شاہ بخاری کو ان سے بازجاب کروا لیا جس کے پاس بقامی پولیس اور جو وہاں پر بقامی افراد تھے انہوں نے بھڑی پیو لیا کو اطلاع کی اور ان اس کے پاس پھر سخت کاروائی کی گئے اور یہ سخت کاروائی حقیتے میں جو اقواقار تھے انہوں نے سلافتانہ سوچی لیا مقدمہ ترچ کرنے کے ساتھ وہاں پر محدود اقواقار تھے پھر سخت کاروائی کی گئے بتایا جا رہا ہے کہ پھر سخت کاروائی کی گئے ان میں صاحب انسپیکٹر سنا علی ایہا سیلیاقت علی کانسٹیبل تنویر علی کانسٹیبل تنویر اور اس ساتھ ان کے ساتھی علی اور رضوان بھی شامل ہیں پولیس نے پھر سخت کاروائی کی گئے پھر سخت کاروائی کی گئے مقدمہ ترچ کرنے کے ساتھ کاروائی شروع کر دی اس والے سے کہا کہ بات کریں تو سکرین شاہ بخاری جو سابق اہمین ہے پاکستان مسلون کے ان کو جب واپس لیگرز پر لیہ پہنچنے پر ان کا شامدار استقبال کیا گیا پاکستان مسلون کے کارکنان جو ہیں اور وقامی حضران جن میں ذلہی صدر پاکستان مسلون محرم السلم سمراز کی قیادت تندر ایک بڑے کافلے میں جو ہے سکرین شاہ بخاری کا استقبال کیا اور اس پر پھولوں کے پچے نشاور کی گئی اس لئے بتایا جا رہا تھا کہ جو واقع ہے یہ غلط سہمی کی بنیاد پر پیش ہے لیکن اس سوالے سے پھر پاکستان مسلون کے کارکنان نے شدید صدرات عمل کا جار کیا اور ان کا یہی بتانا تھا کہ باقی ہے جس طرح پیش ہے لیکن شاہ بخاری کا غواہ کرنے کوشش کی جس پر پھر پولیس حفیظ ران کی کو اطلاع کرنے کے بعد اس واقع کی مقدمہ جو درچ کیا گیا اور اس مقدمہ کے اندر تین ست ایسٹھ دفعہ شامل کی جو غواہ کی دفعہ اس سوالے سے کاروحکم پولیس حفیظ راست سے مقدمہ درچ کار لیا گیا اور انکلا مزید کاروائی جاری ہے زاہد صرف راز اپڈیٹ کے لیے شکریہ